دوستو میں امدنیش کی عورا چینفہ ہندی پہ آپ کا سواگت ہے پرشاند کشور جی ہاں جنہوں نے کیجری وال کو ہیلپ کیا اور باقی کئی سٹیٹس پر ہیلپ کیا ان کو چناؤ جیتنے کے لیے اب وہ بیہار کے اندر تہلکہ مچانے جا رہے ہیں انہوں نے دو دن پہلے یہ ایناؤنس کیا تھا کہ بیہار کے اندر نئے چینجز آئیں گے اور گناہی تھے کہ بیہار آج بھی انڈیا کے اندر سب سے لویسٹ سب سے باٹم پہ کیوں ہے ستر بہتر سالوں کے بعد بیہار باٹم کا باٹم پہ ہے تو کیا فائدہ انہوں نے نتیش کمار کو بھی لتارتے ہوئے کہا تھا کہ اگر پندرہ سال کے تمہارے سشافظن کے بعد بھی بیہار باٹم کا باٹم ہے تو تم کیسے کہتے ہو کہ بیہار کا وکاس ہوا کون سا وکاس ہوا اگر تم پندرہ سال پہلے باٹم پہ تھے اور آج بھی تم باٹم پہ ہو تو پھر کوئی وکاس نہیں ہوا ہے اب انہوں نے بات بیہار کی سٹارٹ کی جہاں پہ بیہار کے یوت کو یو آؤں کو انہوں نے آمنترت کیا کہ آئیے ہمارے ساتھ میں بیٹھئے ہمارے ساتھ میں ہم سے بات کیجئے بتائیے آپ کے ایسپریشنز کیا ہے بیہار کو جاتی باد سے اور باقی جو دھرم باد ہے راشترو باد ہے نقلی اس سے مکتی دلانا ہے بیہار کی ترقی کی بات کر رہی ہے بات پھر وہ دلی بارڈر کی آتی ہے سکولز کی کالجز کی ہسپٹلز کی ڈاکٹرز کی سڑکوں کی پینے کے پانی کی سوچتہ کی یعنی کی کام کی بات جہاں پہ ہمیشہ جاتی کی بات ہوتی ہے دھرم کی بات ہوتی ہے وہاں پہ پی کے کی یہ بات یا کیجری وال کی بات جو دلی میں تھی ایک نئے وشواس لے کے آتی ہے کہ ہم واپس سے لوگوں سے اس بارے بات کر سکتے ہیں جو کی سکول کی شالہ کی بات ہو سکتی ہے تو پی کے کی بات نے حلچل مچا دی ہے بیہار کی راجنیتی میں ایک مول بود بدلاو آنے جا رہا ہے ہو سکتا ہے وہ کسی گٹھ بندر میں چناؤ لڑے ہو سکتا ہے وہ چناؤ بالکل الگ لڑے پر لگتا ہے بدلاو آ رہا ہے اور اس بدلاو سے جو ابھی جو اسٹیبلشت وہاں کے دل ہیں آر جی ڈی ہیں جی ڈیو ہیں بی جی پی ہیں در گئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں بہت کچھ اچھا ہونے جا رہا ہے بیہار میں اور اکتوبر عمری الیکشن ہوں گے وہ اچھے جائیں گے